بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مرمانی جناب سپیکر صاحب کے آپ نے بڑی دیر کے بعد ٹائم دیا جناب سپیکر اس وقت تو میں جب پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہتا تو اس وقت یہ جو قرارداد پیش ہو رہی تھی اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی لیکن آپ نے بات کی اجازت نہیں دی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کو چلنا چاہیے باوکار طریقے سے اور آپ کا سٹوڈین ہے اس اسمبلی کے اور آپ صرف حکومت کے سپیکر نہیں ہیں آپ تمام اسمبلی کے سپیکر ہیں تو آپ نے اس حوالے سے آپ نے اپوزیشن کی بات بھی سننی ہے حکومت کی بھی بات سننی ہے لیکن ہم نے اس اسمبلی کے وقار کو آگے بڑھانا تھا اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جس انداز میں یہ رولز سسپینٹ ہوئے اور کتنے قراردادوں کے لئے سسپینٹ ہوئے تو اس حوالے سے ہم بنیادی بات کرنا چاہتی تھے لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو وہ گلہ اپنی جگہ پہ ہے جناب سپیکر یہ جو عدلان خان نے بات کی ہے انتہائی اہم بات ہے ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے صوبے کو ہم ایک خون آلود مستقبل اپنی قوم کو دے رہے ہیں خون آلود مستقبل یہ تقریباً بیس سال کا عرصہ اس میں گزرا ہوگا کہ ہمارا صوبہ ہے یا آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یا بلوشتان کی صوبے کی بات کریں ہر جگہ تقریباً حالات اس انداز میں چلے ہیں کہ سکون کا سانس کبھی آپ کے قوم نہیں گیا انتہائی تکلیف دکھ درد میں وقت گزارا لوگوں کی کاروبار سب ہوتا چکے لوگوں کے گھر اجڑ گئے میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر سیکورٹی فورسز کی بات بھی کر رہا ہوں کہ بہت لا تعداد ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوں اور ہمارے عام لوگ جتنے اس میں شہید ہوئے اور پارٹیوں کے ذمہ داران جو اس میں شہید ہوئے تو ہم نے کب تک یہ لاشیں اپنے کندوں پر اٹھانی ہیں اور ہم کب تک اپنی قوم کو لوگوں کو ہم پرامل زندگی دے سکتے ہیں جو عام معاشر میں سر اٹھا کے وہ جی سکیں اور وہ اپنی زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ احسن طریقے سے گزار سکے جو عام انسانیت اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے جناب سپیکر لیکن ہم آج تک اس کو وہ کچھ نہیں دے سکے کہ جس سے وہ سر اٹھا کے زندگی گزار سکے ہم عوام کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں پوری اسمبلی نمائندہ اسمبلی ہے پورے اس کی صوبے کی لیکن ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتے اپریشنیں ہوئیں اپریشنوں کے جو نتائج آئے ہم نے تو نتائج پر بات کرنی ہے کہ اپریشن تو ہم نے بہتر نتائج کرنے کے لئے کیے ہیں تاکہ اس کے بہتر نتائج نکل سکے لیکن اگر اپریشن سے نتائج نہیں نکلے اور اپریشن کے بعد بھی دہشتگردی میں بڑاو آیا ہے اور امن جو ہے اس کو احساس کام نہیں ملا جناب سپیکر تو پھر ہمیں تو سوچنا پڑے گا کہ اس اپریشن کے نتائج اگر قوم کے حق میں نہیں آتے تو پھر اس کا کوئی بہتر حل تلاش کرنا ہوگا اور ہم نے کیا ایسی غلطی کی ہے کیا ایسے غلطیاں کی ہیں کہ جس غلطیوں کے بنیاد پہ ہم نے آج اپنے پاکستان کو کہاں پلا کڑا گئے آج سیاسی حیث تحکام نہیں ہے آج معاشی حیث تحکام نہیں ہے جناب سپیکر آج اپن عمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جناب سپیکر اگر سیاسی حیث تحکام نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر معاشت کا استحکام بھی نہیں ہوگا اور لائن آرڈل کی سوچیشن وہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ بھی ہم اگر قوم کو امن نہیں دے سکیں گے ہم اگر قوم کو اچھا ماحول اور پرمن کاروبار کے لئے تجارت کے لئے ماحول نہیں دے سکیں گے اگر آج آپ کے تمام تجارتی لوگ آپ کا صوبہ چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے ملک سے بار جا رہے ہیں آپ کا صوبہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا جناب سپیکر ہم نے اپریشن کے نتائج میں کوئی بہتر سالوشن نہیں دیا اپنی قوم کو تو اب اگر پھر دوبارہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے اور پورے قوم اس کو نہیں مان رہی اس اپریشن کو تو آخر کہیں تو فلا ہے کہیں پہ تو غلطیاں ہیں کہ جس غلطیاں کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے تب جب ہم اس پہ کامیاب ہوں گے تو ہم قوم کو ایک بہتر مستقبل دے سکے لیکن اگر ایسا ماحول ہوگا تو کبھی قوم ٹرسٹ نہیں کرے گی اعتماد نہیں کرے گی جناب اس بھی کرے اپنے ہی اداروں پہ وہ اعتبار نہیں کرے گی کہ آیا پچھلے جو اپریشن ہوئے اس کے نتائج کیا نکلے اور اگلا اگر اپریشن ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلے گی تو جناب اس بھی کر ہماری ذیمہ داری بنتی ہے ہم نے ایسے آنکھیں بند کر کے ان کو اجازت تو نہیں دینی کہ اس عملی میں کوئی بات نہیں آئی اگر ہم اپکس کمیٹی میں بیٹھ کے ان کو اگر اپروال دیں گے اپریشن کی تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب اس بھی کر اس پہ بیٹھنا پڑے گا اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا غلطیوں کا نشاندہی کرنے پڑی گی اور اس ماحول سے نکلنا پڑے گا جناب اس بھی کر یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے ورنہ پھر ملک کہاں پہ جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ بنو میں اگر اتنے دنیا نکلی ہے آپ اس کو دیکھیں ہم نے تو سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا یہ جو موجودہ حالات ابھی جو عدنان خان اس کا بیان کر رہا تھا کہ پیچھے شہید ہوئے لوگ اموات ہوئے ہیں اس پہ گولیاں برسی ہیں تو آخر گولیاں کیوں چلائی گئی کس نے چلائی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ایک پرامن امن کا جنڈہ ہاتھ میں لے کر اس پہ گولیاں کس نے چلائی گئی تو آخر اس کی نشاندہی تو ہو کی نہ کہ یہ غلطیاں کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ غلطیاں امن کا جنڈہ لے کے امن مانگنے نکلے ہیں پرامن احتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ گولیاں برسانے کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ گولیاں برسانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اور اوبار دیا جائے اور اور اس میں جو ہے جو ایک وائلنس کی طرف احتجاج جائے ہم یہ کیوں چاہتے ہیں ہم کیوں ان مسائل کو اس انداز میں اگر ہم نے حل کرنے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھگتنے تو ہم سب کو ہیں یہ تو نہیں ہے کیسے مجھے بھگتنے آپ سب کو بھگتنے پڑیں لہٰذا ہوش کے ناخوں لینے چاہیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا مدعوہ ہونا چاہیے ہم روز لاشے کندوں پر اٹھا کے قبرستان میں جائیں گے تو اس سے تو آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس سے تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی جناب اس بھی اور ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا حل ہمیں اپنا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا لہٰذا ہماری یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے قراردادیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ہم نے ان قراردادوں سے اختلاف نہیں کیا اور لیکن یہ مسئلہ یا ان ذمہ داریوں کو ہم حل بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے اس ساری چیزوں کو ایڈرس کرنا اس اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے تو ہمیں اس فرض کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہوگا ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے سیاسی طور پہ ہمارے ہاتھ سے حالات نکلے ہوئے ہم نے جمہوریت کو انتہائی کمزور درجے پہ لے گئے ہیں معاشی طور پہ ملک کہاں پہ کڑا ہے اور ڈالر کتنے اس پہ کڑا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے اس دائرے میں ہسے ہوئے ہیں اس دائرے سے ہم نکل نہیں سکتے اس قرض سے ہم نکل نہیں سکتے آئی ایم ایف کے بنیاد پر پہلے لوگ پہلے ہماری اسمبلیاں ہماری حکومتیں کبھی آئی ایم ایف کا ذکر نہیں کرتی تھی جناب اسپیکر کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پر بجٹ بنائے لیکن آج آپ کو اسمبلی کے فلور پر کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پر بجٹ بنائے جناب اسپیکر تو اگر ہم اس دائرے سے نہیں نکل سکتے تو وہ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی استخدام ہم الیکشن کرتے ہیں تو دان لیز زدہ الیکشن کرتے ہیں ہم قوم کے ووٹ کی عزت نہیں کر سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کے بنیاد پر ہم اس عملی نہیں بنا سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کے بنیاد پر حکومتیں نہیں بنا سکتے اس کے پیچھے قوم کی طاقت نہ ہو جناب سپیکر وہ حکومتیں نہیں چلا کرتے وہ سیاست وہ استحقام نہیں بغشتی وہ اسملیہ مستحقم اسملیہ نہیں ہوتی وہ قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے جناب اسپیکر اور معیشت کا مسئلہ بھی اسی طرح اگر جمہوریت آپ کی کمزور ہوگی اور بتدریج کمزور ہو رہی ہے تو آپ کے معاشی مسائل کو بھی حل نہیں کر سکتے اس کے بیجے بھی قوم نہیں ہوتی قوم کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے بیجے لہٰذا ہمیں ہوش کے نافر لینے ہوگے ہمیں اس الیکشن کے سیاست سے اداروں کو باہر نکلنا ہوگا اور قوم کو ایک منصفانہ اور غیر جانب داران الیکشن دینا ہوگا اور قوم کے ووٹ کو صحیح معنی میں اس کو نمائندگی دینی ہوگی اس گنیار پر اسملی بننی ہوگی تب جا کے ہمارا سیاسی استحقام ہوگا اور سیاسی استحقام کے بعد معاشی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو ہم پھر امن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پر امن ماحول بنا سکتے ہیں ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں جناب اسپیکر میری یہ چند بزارشات تھی جو تمام اسمبلی کے سامنے میں نے رکھی ہے میں اسی پہ اجازت لیتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر بہت شکریہ جی اپوزیشن بینچز میں سے کوئی ہوئی ہے اور اس موضوع پہ بات کرنا چاہے عجب گول وزیر بہت شکریہ جی